بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو فاروک کیرو انسپیکٹر جمشید شریز با اشتاک احمد اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کیجئے آغاز خان ریمان کے فون کی گھنٹی بجی انہوں نے ریسیور کانسل لگایا تو فاروک کی آواز سنائی دی اسلام علیکم انکل میں بہت بے چین ہوں بہت بے قرار ہوں مارے بے چینی کے میری نیند اڑ گئی ہے اور مارے بے قراری کے میرا سکون غیب ہو گیا ہے اور سچ تو یہ ہے انکل اس بار میں نہیں میری روح بے چین ہے بے قرار ہے اسے کہ کسی کو قرار نہیں آ رہا کسی پل چین نہیں آ رہا میں کیا کہوں انکل اپنی بات کی وضاحت کس طرح کروں انکل آپ سن رہے ہیں نا انکل آپ خاموش کیوں ہیں آپ کا جھو کیا گیا ہے بولیے نا کیا میں ہی بولتا رہوں گا جنرل میں تک مکمل سا ناٹا تاری رہا پھر خانرمان نے ایک لمبا سانس بھرا اور بولے کیا وقت ہوا ہے فاروق مجھے میری بے قراریوں اور بے چینیوں میں وقت دیکھنے کا وقت ہی کب ملا ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا بے وقت کی راگنی سنا دی تم نے جی نہیں انکل یہ بے وقت کی راگنی نہیں ہے یہ میری روح کی آواز ہے روح کی آواز خانرمان نے مارے حیرت کے کہا ہاں روح کی آواز آپ نے کبھی سنی ہے اپنی روح کی آواز نہیں کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا بھائی انہوں نے گبرا کر کہا آپ نے وقت پوچھا تھا شاید فاروق نے کہا شاید نہیں میں نے یقینا وقت پوچھا تھا میں نے ابھی ابھی آپ کے کہنے پر گھڑی دیکھی ہے اس کا کہنا ہے اس وقت رات کا ایک بجا ہے اور تم نے مجھے رات کے ایک بجے فون کیا ہے جی ہاں لیکن مجھے تو ہوش ہی نہیں یہ ہوش تو آپ نے دلایا ہے اچھا خیر اب جب کہ میں جاگ ہی گیا ہوں اور مجھے تم پر غصہ بھی نہیں آیا تو تم بتا ہی دو تم کیوں بے قرار ہو میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور یہ خواب میں نے آج رات تیسری بار دیکھا ہے پہلے دن پرسوں رات دیکھا تھا بے قراری اور بے چانی میں نے اس وقت بھی محسوس کی تھی لیکن کسی سے ذکر نہیں کیا کل رات میں نے پھر خواب یہی دیکھا پہلے دن کے نظبت زیادہ بے قراری محسوس کی پھر بھی میں نے کسی سے بات نہیں کی البتہ بے قراری بدستور برقرار رہی آج رات پھر بلکل وہی خواب دیکھا اور ابھی تھوڑی دن پہلے ہی آنکھ کھلی ہے تو روح کی بے قراری اور بڑھ گئی اب میں مرتا کیا نہ کرتا آپ کو فون کر رہا ہوں سوال یہ ہے فاروق کہ تم مجھے کیوں فون کر رہے ہو اور پہلے تم نے اس کا ذکر گھر پہ کیوں نہیں کیا اس کی وجہ ہے گھر میں میرا مزاک اڑایا جاتا جبکہ تم چاہتے ہو مزاک نہ اڑایا جائے خانمان ہسے جی نہیں یہ بات بلکل نہیں مزاک اڑنے کی مجھے پرواہ نہیں اصل بات اس طرح ہوا میں اڑ جاتی لہٰذا میں چاہتا ہوں یہ بات اب آپ کے ذریعے آگے بڑھے اچھی بات ہے تم سناو خواب کیا ہے میں خواب میں ایک گھرانے کو دیکھتا ہوں وہ گھرانا حد درجہ مسئبت پر مبتلا ہے اور ہمیں پکا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے انسپیکٹر جمشید آپ کب آئیں گے نحمود فاروق فرزانہ تم کب آوگے گویا اس خواب میں میرا اور پروفیسر صاحب کا نام نہیں جی نہیں یہ بات بھی نہیں ہے آپ دونوں کا نام بھی ہے ہم چاروں کے بعد کہا گیا خان ریمان اور پروفیسر دعود آپ کب آئیں گے ہاں وہ گھرانا کس مسئبت میں مبتلا ہے کوئی ان پر ظلم ڈھا رہا ہے بے پناہ ظلم اور اس ظلم سے انہیں بچانے والا وہاں کوئی نہیں ہے لہٰذا وہ ہمیں پکار رہے ہیں تب تو پھر ہمیں وہاں فوراں جانا چاہئے خان ریمان بولے بس تو پھر آپ صبح صویرے یہاں آ جائیں ساتھ میں پروفیسر انکل کو بھی لے آئیں لیکن صبح کیوں اور ابھی کیوں نہیں ہم جتنی زیادہ دیر کریں گے ان کے انتظار کے لمحات اتنے ہی زیادہ سخت ہوتے جائیں گے آپ نے تو میرے مو کی بات چھین لی نہ نہیں میں نے تو چھینی نہیں وہ بھگے پرا کر بولے اور میں یہ بات کہتے ہوئے ڈر رہا تھا خیال کر رہا تھا کہ آپ کہیں گے صبح دیکھیں گے اس وقت تو بہت زورو کی نیند آ رہی ہے نیند تو میری بہت دیر ہوئی اڑ چکی ہے بس تو پھر بسم اللہ کریں فاروق نے پرجوش لہجے میں کہا بسم اللہ خان ریمان بولے میرا مطلب ہے چل پڑیں نہیں میں ابھی پروفیسر صاحب کا فون کر رہا ہوں یہ کہہ کر انہوں نے فون بن کر دیا ٹھیک آت گھنٹے بعد تو انسٹ کے گمشید کے دروازے کی گھنٹی بجی فاروق تیزی سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا السلام والیکم دونوں ایک ساتھ بولے والیکم السلام باقی لوگ جا گئے ہیں میں نے ابھی کسی کو نہیں جگایا یہ کام تو آپ ہی کریں گے اوہ ہاں واقعی اچھا ٹھیک ہے جگہ دو پھر سب کو ہاں اپنی ہمی جان کو نہ جگہ نہ ان کی نیند خراب کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ٹھیک ہے فاروق پہلے تو محمود اور فرزانہ کی طرف گیا انہیں پکڑ کر جھنجور ڈالا وہ بڑڑا کر اٹھ بٹھے کیا ہوا کوئی حملہ ہو گیا کیا نہیں اللہ کا شکر ہے تو پھر ہمیں کیوں جگایا انکل قانرمان اور پروفیسر انکل آئے ہیں ہائے انہیں کیا ہوا رات کے دو بجے کس لیے آئے ہیں دونوں اچھل کر کھڑے ہو گئے بھار چل کر پوچھ لو میں اببا جان کو جگانے جا رہا ہوں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے فرزانہ نے مارے حیرت کے کہا کیا کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ سب سے پہلے تم اٹھ گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا شاید رات تم دونوں دھوڑے بیچ کر سوئے تھے فاروق مسکر آیا اوہ ہاں واقعی محمود نے سر ہلایا اور پھر وہ دونوں باہر کی طرف لپکے سہن میں واقعی پروفیسر دعوت اور خانرمان کھڑے نظر آئے یہ تو واقعی آپ ہیں تو تمہارا کے خیال تھا ہماری نقل یہاں آئی ہے خانرمان نے موہ بنایا اوہ نن نہیں یہ بات نہیں ادھر فاروق دوسرے دروازے پر دستک دے رہا تھا کیا بات ہے فاروق یار تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ دستک فاروق نے دی ہے خانرمان ہس پڑے آئیں خانرمان یہ تم ہو بس یار اندازے کا علم ہو گیا شاید تم نے فاروق کے انداز میں دستک دی تھی بھائی میرے یہ دستک فاروق ہی نے دی ہے خیر تو ہے آپ دونوں رات کے وقت انسیکٹر کمشد کے لہجے میں بلا کی حیرت درائی السلام علیکم ورحمت اللہ دونوں ایک ساتھ بولے اوہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی وآلیکم السلام ورحمت اللہ چلو کوئی بات نہیں ہاں کیا معاملہ ہے کلی بتائیں مارے پیشان ہی کے میرا برا حال ہے بات تو فاروق ہی بتائے گا کیا مطلب انہوں نے چونک کر کہا اور فاروق کو بہت تیز نظروں سے گھورا ممم میں وہ حقلا کر گیا محمود اور فرزانہ نبی سے گھورا میرا خیال ہے پہلے ہم سب اتمنان مر سے بیٹھ جاتے ہیں پروفیسر صاحب بولے ہاں یہ ٹھیک رہے گا اور پھر وہ سہن میں بیٹھ گئے ہاں فاروق شروع کرو کیا شروع کرو اب تم سنہیر لوگے خانرمان نے مسکرا کر کہا فاروق آج چھے تمہاری شامت آئی ہے فرزانہ بولی جی نہیں میری سے بلکل ملاقات نہیں ہوئی مار خانے کا ارادہ تو نہیں محمود نے جنجلا کر کہا یہ ارادہ ہوتا تو دونوں انکلز کو کیوں تکلیف دیتا ہائے ہائے فاروق آج تمہیں ہو کیا گیا ہے انسپرکٹر جمشید کے لحظے میں حیرت تھی بھئی پہلے اس کی بات تو سن لو پھر سوچنا کہ اس پر لال پیلے ہونا چاہیے یا نہیں اس کا مطلب ہے پہلے اس نے ساری بات آپ کو بتائی ہے تمہارا اندازہ درست ہے اچھی بات ہے فاروق شروع کرو کیا ہے تمہاری کہانی فاروق نے کہنا شروع کیا آج دو دن پہلے میں نے رات کو خواب دیکھا میں نے خواب میں ایک گھرانے کو دیکھا وہ گھرانا ہمارے نام لے کر ہمیں پکار رہا ہے کہہ رہا ہے آپ لوگ کب آئیں گے ہمیں اس ظلم سے کب نجات دلائیں گے آ کر دیکھئے تو صحیح ہمارا کیا حال ہے کیا مطلب انسپرکٹر جمشید کے مجھ سے مارے حیرت کے نکلا دوسری رات میں نے پھر بالکل یہی خواب دیکھا مارے بیچانی کے میرا برا حال ہو گیا لیکن اس کے باوجود میں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ میرا خیال تھا میرا مزاق اڑایا جائے گا تمہارا خیال غلط تھا خیر آگے کہو فرزانہ جلدی سے بولی آج رات پھر میں نے بالکل وہی خواب دیکھا اب تو میری روح بے قرار ہو گئی میں رہ نہ سکا میں نے سوچا آپ کو اور ان دونوں کو بتاؤں گا تو شاید بات نہ بنے لہٰذا میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بس انکل خان ریمان کو فون کر دیا تم نے اچھا کیا فاروق لیکن اگر تم مجھے بتا دیتے تو میں بھی تمہارے خواب کی سنجیدگی کو ہی لے لیتا کیونکہ خوابوں کے پیچھے بہرحال کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے اور اس خواب میں تو ہمارے نام پکار گئے ہیں انسپیکٹر جمشید نے جلدی سے کہا بلکہ مجھے تو فاروق پر غصہ آ رہا ہے فرزانہ نے کہا کیا مطلب غصہ کیوں اس بات پر کہ اس نے پہلے روز ہی کیوں ذکر نہیں کر دیا خیر اب تو کر دیا نہ میرا خیال ہے ہمیں ابھی اور اسی وقت روانہ ہو جانا چاہیے ہاں فاروق جانا کہاں ہے جی کیا مطلب فاروق بری طرح اچھلا کیوں کیا بات ہے کیا ہوا افسوس انہوں نے خواب میں یہ نہیں بتایا کہ ہمیں کہاں آنا ہے وہ کہاں رہتے ہیں اوف مالک یہ کیا ہوا اب ہم وہاں کیسے جائیں گے اس کا ایک ہی حال ہے فرزانہ بول اٹھی اور وہ کیا یہ کہ فاروق اب جا کر پھرس ہو جائے ہم دعا کریں کہ وہ لوگ پھر اس کے خواب میں آ جائیں اور جگہ بھی بتا دیں للل لیکن فاروق حق لیا لیکن کیا لیکن مجھے نین نہیں آرہی حد ہو گئی یار تم بھی عجیب آدمی ہو خواب میں ان سے یہ بھی نہ پوچھ سکے کہ آنا کہاں ہے ختم کرو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں اب جو ہوگا دیکھا جائے گا آو چلیں جی کیا کہا وہ سب ایک ساتھ بولے ہاں میں نے یہی کہا ہے آؤ چلیں ایسے نہیں پہلے کچھ کھا لیں کھانے کی ٹریٹ تیار ہے بابرچی خانے سے بیگم جمشید کی آواز سنائی دی وہ مسکرا دیے لیکن ہم جائیں گے کہاں جہاں اللہ لے جائے جس ذات نے فاروق کو وہ خواب دکھایا ہے وہی ذات ہمیں اس گھرانے تک لے جائے گی آؤ چلیں پھر وہی آؤ چلیں پہلے اس ٹریٹ سے تو انصاف کر لیں وہ پھر مسکرا دیے پھر انہوں نے واقعی ٹریٹ سے انصاف کر ڈالا اور آخر خانے مان کی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے بیگم جمشید نے انہیں دروازے کی روٹ سے خدا حافظ کہا اور وہ چل پڑے انہیں اپنی منزل کے بارے میں معلوم نہ تھا رات کے تین بج رہے تھے شدید سردی کے دن تھے اور وہ چلے جا رہے تھے جمشید نے شہر سے باہر جانے والی شمالی سڑک پر چلنے کے لیے کہا اور بس وہ چلے جا رہے تھے خانے مان کی آواز ابری گاڑی وہی چلا رہے تھے جی میں بتاؤں کیا بتاؤں بھئی خواب تم نے دیکھا ہے لہٰذا تم ہی بتاؤ اب ہم کس طرف کیوں گاڑی موڑے ہیں بلکل ٹھیک کہا خانے مان تم نے فاروخ ہی بتائے گا کہ اب کس سڑک پر چلیں اچھی بات ہے تو پھر آپ بائن طرف چلیں بائن طرف انسیکٹر جمشید نے سوالیہ انداز میں کہا جی ہاں بائن طرف جانتے ہو اس طرف کون سا علاقہ ہے اس طرف ہمارے ملک کا ایک سرحدی علاقہ ہے اور اس کا نام ہے زابان شاہ جی ہاں لیکن میرا دل اسی طرف جانے کے لئے اشارہ کر رہا ہے اچھی بات ہے چلیں بھئی پھر تو خانے مان نے کہا گاڑی بائن طرف چل پڑی کچھ دیر کے سفر کے بعد آواز سنائی دی اس طرف آبادی بہت کم ہے دوسری طرف کم نہیں ہوگی تو کیا زیادہ ہوگی جس طرف ہم جا رہے ہیں وہاں کم لگتی ہے یہ تم کس طرح کہہ سکتی ہو محمود نے مو بنایا اثار کہہ رہے ہیں بس اب زیادہ پیش گویاں نہ کرو پہلے ہی ہمیں ایک خواب کی بنیاد پر گھر سے نکال لائے ہو فرزانہ نے جلی کٹے انداز میں کہا آپ سن رہے ہیں انکل بھئی سننے میں کا حرج ہے خانرمان ہسے میرا مطلب ہے آپ نے سنا اس نے کیا کہا ہے میں نے سب لوگوں کو ایک خواب کی بنیاد پر گھر سے نکال لائے ہوں ہاں میں نے سنا ہے تو کیا ہوا کہنے دو اگر تمہارا خواب حقیقت ثابت ہو گیا تو یہ خود ہی کچھ کہنے کے قابل نہیں رہ جائیں گے خیر ایسی تو کوئی بات نہیں انکل کیا مطلب مطلب یہ کہ اس صورت میں بھی ہم بہت کچھ کہنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ اچھا بھائی کہہ لینا بہت کچھ ہم تو میں نہیں روکیں گے خانرمان بیچارگی کے علم میں بولے ویسے ہی سب کچھ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے پروفیسر داؤت بولے میں ارز کرتا ہوں خواب بہرحال ایک حقیقت ہے انبیاء کرام نے بھی خواب دیکھے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جیل میں دو قیدیوں نے خواب دیکھے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتائی اور بالکل تعبیر کے مطابق ہوا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور مسلسل تین مرتبہ خواب دیکھا یعنی ایک یہ کہ خواب میں بیٹے کو زبا کر رہے ہیں اور آخر بیٹے کو زبا کرنے کے لئے لے چلے اور بھی بہت سے خواب تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں اب اگر بیچارے خواب کو ایک فاروق نے ہی مسلسل تین دن دیکھا ہو اور یہ بیچین ہو گیا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری کوشش کیا رنگ لاتی ہے کوئی رنگ لاتی بھی ہے یا نہیں اب گھر سے تو نکل پڑے ہیں آگے اللہ مالک ہے ویسے فاروق اب ذرا تم تفصیل بتاؤ اس گھر کے افراد کے بارے میں مجھے ان کے چہرے بالکل صاف نظر آ رہے تھے وہ ایک مرد ایک عورت اور تین بچے ہیں بچوں میں ایک لڑکا اور دو لڑکیاں ہیں پھر ایک بڑی عورت بھی ہے جو غالباً اس مرد کی ماں ہے یعنی بچوں کی دادی ان سب کے چہروں پر پریشانی ہی پریشانی ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں آپ کب آئیں گے ہمیں کب تک انتظار کرنا ہوگا آپ کب ہمیں اس ظلم سے نجات دلائیں گے بس تینوں بار میں نے انہی لوگوں کو دیکھا تینوں بار انہوں نے یہی الفاظ کہے تیسرے دن یعنی آج میری بے قراری بہت بڑھ گئی میں رہ نہ سکا اور میں نے انکل کو فون کر دیا جہاں تک کہہ کر فاروق خاموش ہو گیا لیکن تم نے مجھ سے کیوں ذکر نہ کیا محمود نے آنکھیں نکھا لیں اور مجھے کیوں نہ بتایا فرزانہ نے تیز لہجے میں کہا اور مجھے بھی نہیں بتایا انسپیکٹر جمشید نے جلدی سے کہا میں نے خیال کیا محمود اور فرزانہ تو اڑائیں گے میرا مزاق اور آپ حس دیں گے کہ یہ تو خواب ہے خواب پر کیا جانا یہ میں اس وقت کہتا جب تمہیں خواب صرف ایک بار دکھائی دیتا کیوں نہ اس موقع پر میں تمہیں نور الدین زنگی بادشاہ کا خواب سنا دوں اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ خواب کے ذریعے اللہ تعالی رہنمائی فرماتے ہیں ضرور سنائیں باجان تینوں ایک ساتھ بولے نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں دو آدمی میری قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں انہیں روکو ان کی صورتیں بھی دکھائی گئیں نور الدین زنگی قدر پریشان ہو گئے دوسرے دن پھر یہی خواب دیکھا اور جب تیسے دن بھی بلکل یہی خواب دیکھا تو حد درجے پریشان ہو گئے فوراں مدینہ منورہ پہنچ رہے اور سارے شہر کی دعوت کی پورا شہر دعوت میں شریک ہوا نور الدین زنگی ایک ایک چہرے کو دیکھتے رہے لیکن خواب میں جو دو چہرے دکھائے گئے تھے وہ کہیں نظر نہ آئے انہوں نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا کوئی آدمی دعوت میں آنے سے رہ تو نہیں گیا سپاہیوں نے بتایا کہ جنگل میں دو آدمی ایک خیمہ لگائے پڑے ہیں بہت ہی اللہ والے ہیں ہم نے تو انہیں بھی دعوت دی تھی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں کسی دعوت کا لالچ نہیں وہ تو بس اپنے اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں لہٰذا وہ نہیں آئے نور الدین زنگی نے سپاہیوں سے کہا انہیں فوراں لے کر آؤ سپاہی گئے اور پکڑ کر انہیں لے آئے نور الدین زنگی نے جو ہی انہیں دیکھا فوراں پکا اٹھے یہی تھے وہ جن کی صورتیں مجھے دکھائی گئی تھی چنانچہ ان کے خیمے کی تلاشی لی گئی وہاں سے زمین کھودنے کے آلات مل گئے وہ سرنگ کھود رہے تھے اس طرح وہ روزہ مبارک تک پہنچ جانا چاہتے تھے اس طرح ایک خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا اس قسم کی بے شمار مثالیں موجود ہیں اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں پروفیسر بولے اس لئے تو ہم اللہ کا نام لے کر نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھا جائے گا جو ہوگا بس تو پھر ہم اس وقت تک آگے بڑھتے رہیں گے جب تک کہ اس گھر تک نہیں پہنچ جاتے لیکن اگر پوری کوشش کے باوجود ہمیں ایسے کسی گھر تک نہ پہنچے تب ہم سبر کریں گے اور اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر گھر لوٹ جائیں گے اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں اوہو آبادی کے آساء شروع ہو گئے ہیں وہ دیکھئے اب ان سب کی نظریں اس شخص پر جم گئی اس کے سر پر ہیٹ تھا کیا کیال ہے فاروق کیا یہ وہی شخص ہے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا نزدیک پہنچنے پر چہرہ صاف نظر آئے گا اور پھر وہ اس کے نزدیک پہنچ گئے ساتھی فاروق نے کہا نہیں یہ وہ نہیں خانم امان نے گاڑی اس کے قریب رکلی اور کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے بولے السلام علیکم کیا آپ کو لفٹ چاہیے والیکم السلام جی نہیں میں یہاں لفٹ کے لیے نہیں کھڑا ہوں تب پھر آپ نے ہمیں کیوں رکھا آپ کہاں جا رہے ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس طرف زابانشاہ ہے معلوم ہے تو پھر تب پھر آپ کو صرف یہ معلوم ہوا کہ اس طرف ایک علاقہ ہے اسے زابانشاہ کہا جاتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم ہوگا بلکل یہی بات ہے تب پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس طرف نہ جائیں ویسے آپ اس طرف آئے کس لیے ہیں بس یوں ہی انہوں نے گول مول سا جواب دیا زابانشاہ کچھ مدت سے سیاہوں کے لیے بہت پرکشش علاقہ تھا سارا سال یہاں سیاہوں کی عمد ورف رہا کرتی تھی لیکن اب نہیں کیوں اب کیا ہو گیا زابانشاہ کو کسی کی نظر لگ گئی اس پر خوف چھا گیا کوئی نامعلوم ہستی اس کے سیاہ و سفید کی مالک بن گئی اب سیاہ اس طرف بہت کم آتے ہیں صرف وہ آتے ہیں جنہیں کچھ معلوم نہیں جو آتے ہیں لوٹ کر ہی جاتے ہیں اگر بات صرف اتنی سی ہوتی تو بھی کوئی خاص بات نہیں تھی کیونکہ سیاہوں کی جہاں آمد ورفت ہو وہاں جرائم پیشہ لوگ بھی آباد ہو ہی جاتے ہیں تاکہ انہیں لوٹ سکیں لیکن مسئلہ تو یہ بنا کہ وہ پرسرار آدمی یہاں رہنے والوں کے لیے بھی عذاب بن گیا ہے اس نے سب کا جینا حرام کر دیا ہے لوگ اگر یہاں سے کہیں جانا چاہتے ہیں تو وہ ایسا بھی نہیں کرنے دیتا گویا سب لوگ یہی رہ کر اس کے ظلم سہنے پر مجبور ہیں لیکن کیوں کیا یہاں پولیس موجود نہیں پولیس موجود ہے لیکن وہ اور اس کے آدمیوں کے سامنے پولیس کے تو ویسے ہی اوشور جاتے ہیں ان کی سٹی گم ہو جاتی ہے وہ ان کے خلاف قدم تو کیا اٹھائیں گے اس کے آدمیوں سے چھپتے پھرتے ہیں کیا وہ خود بھی لوگوں کے سامنے آتا ہے نہیں آج تک اسے کسی نے نہیں دیکھا وہ لوگوں کے ساتھ کرتا کیا ہے خان رحمان نے کہا آپ یہ پوچھیں کہ کیا نہیں کرتا اس نے کہا چلیے پھر یہ بتا دیں کہ وہ کیا نہیں کرتا فاروق نے فوراں کہا اس نے فاروق کو گھورا پھر بولا کیا آپ میرا مزاک اڑا رہے ہیں یا پھر میری باتوں کو مزاک خیال کر رہے ہیں دونوں میں سے ایک بھی بات نہیں تب پھر کیا بات ہے لوٹ مار کے ساتھ وہ لوگوں کو اغوا بھی کر لیتا ہے اور اپنا مطالبہ منوانے کے بعد چھوڑ دیتا ہے مطلب یہ کہ پولیس کچھ بھی نہیں کرتی اب یا تو پولیس حصے مل گئی ہے یا واقعی خوفزدہ ہو چکی ہے وہ کچھ نہیں کرتی اور اچھی بات ہے شکریہ یہ کہا کہ خان رحمان نے مو اندر کر لیا اور گاڑی لگے آگے بڑھانے یہ یہ کیا آپ تو آگے جا رہے ہیں گویا آپ پر اس باتوں کا اثر نہیں ہوا جائیے جائیے خود ہی بھگتیں گے اس نے چیخ کر کہا اوہو ذرا رکنا خان رحمان مارے حیرت کے انسپیکٹر جمشید بولے